اسلام علیکم دوستوں میرے رنہ بلال خان ہے کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیرت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لاغن فنکشن ہینڈل کرنا سکھاؤں گا تو اس کو کرنے سے پہلے یہاں پر میں bb.go کی فائد میں آیا یہ جو database کے اندر ہے فولڈر کے اندر اور یہاں پر میں ایک اور فنکشن بناتا ہوں اور اس کے فنکشن کو نام دیتا ہوں find account تو یہ find account کا فنکشن کیا کرے گا یہ یہاں پر data کو database میں find کرے گا جب data find ہو گیا تب ہی ہمیں login کی access دے گا اور ہمیں main page میں لے جائے گا ورنہ ہمیں error message دے دے گا کہ currently آپ اپنا login کا جو email یا password ہے وہ check کریں تو اس کے لئے میں یہاں پر parameter لکھوں گا my email اور اس کے بعد دیکھوں گا my password اور ان کو یہاں پر values دوں گا string اور اس کو جو returning value ہوگی وہ ہوگی boolean تو یہاں پر لکھتا ہوں collection اور collection کے بعد یہاں پر میں سب سے پہلے اس کو equal کرتا ہوں collection کے اندر connect اور connect کے بعد یہاں پر لکھتا ہوں database اور database کے اندر لکھتا ہوں covid اور covid کے جو collection ہوگی یہ ہوگی tracker ٹھیک ہو گیا اب یہ ہو جانے کے بعد if error is equal to یہاں پر ہوگا collection اور collection کے اندر ہوگا find one find one کے اندر لکھوں گا اور میں context to do اور اس کے بعد یہاں پر لکھوں گا bson.m اور اس کے اندر لکھوں گا email email کو کس کی equal کروں گا یہاں پر my email کی equal کروں گا ٹھیک ہے اور یہ decode کروں گا account کے true تو یہ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے ہوگا سب سے پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں if error is not equal to nil then کیا کرو یہاں پر مجھے دو دو return return error is equal to nil میں یہاں پر اس کو save کرتا ہوں یہ bson کے fall import ہو گئی ہے یہاں پر account جو ہے یہ undeclared ہے تو اس کو declare کرنے کے لیے میں سب سے پہلے کیا کروں گا یہاں پر اوپر آکے ایک type بناتا ہوں type account variables variables اور اس کے اندر لکھتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں struct اور ادھر لکھتا ہوں email اور password اور اس کو value دیتا ہوں string تو اب اس کو میں equal کرتا ہوں variable account اور account variables یعنی account variable account کے equal ہوگا تو یہ جو account ہے اس کو میں نے decode کر دیا ہے تو اس کا email اور password ایسے ہوگا جیسے میں نے database کے اندر جو email یا password ہے وہ لے دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس equal کروں گا error یہاں پر error کو equal کروں گا اور اس کے اندر اب email تو میں نے لے لیا ہے account سے ٹھیک ہے وہ decode کر کے میں نے email لے لیا ہے اور اس کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پر password کا کروں گا password bcrypt bcrypt compare hash and password تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس password کو compare کروں گا hash ویڈرز کے ساتھ تو یہاں پر میں لکھوں گا account password اور اس کو compare کروں گا account password جو ہوگا جو database میں ہوگا اس کو compare کروں گا کس کے ساتھ my password کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھوں گا my password ٹھیک ہوگا اگر my password یہ account کا database کا password compare ہو گیا اور same ہو گیا تو کیا ہو کرے گا return کر دے گا nil error is equal to nil یعنی nil کا مطلب وہ correct ہو جائے گا اگر nil نہ ہو تو پھر incorrect ہے تو یہاں پر جو ہے یہ value یہاں پر میں اس کو save کرتا ہوں اور یہ ہو گیا ہے اب controllers.go کی فائل میں آتے ہیں اور اس کو میں simple یہاں سے login سے یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں if our method is not equal to http method post method post تو یہ ہو گیا ہے یعنی اگر وہ data وہاں پر submit نہ ہو ٹھیک ہے تو data وہاں پر post نہ ہو browser میں تو مجھے وافیس login temple میں لے جائے کہ آپ اس سے login کریں یہ تو ہو گیا ہے اب اس کے بعد یہاں پر میں کیا کروں گا match لکھوں گا اس کو equal کروں گا اس کے find account database find account کے function کی equal کروں گا اور اس کے اندر بلکہ اس کی کرنے سے پہلے میں یہاں پر لکھتا ہوں user اور user کو میں نام دیتا ہوں models.user اور models.user کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی بھی میں نے اس طرح بہتا ٹھیک ہے یہاں پر models.user اور اس کے اندر میں لکھوں گا email email کس کی equal ہوگی r form value اور وہ ہوگی email اسی طرح password وہ کس کی equal ہوگا r form value password کے یہ جو form سے email یا password enter کرے گا user تو اس کے اس کو کس کی equal کروں گا email اور password کے تو یہ ہو جانے کے بعد اب میں match variable بناؤں گا اور اس کو میں equal کروں گا find account database find account اور اس کے اندر لکھوں گا user email اور اس کے بعد user password ٹھیک ہے تو یہ user email اور user password کے equal ہو جائے گا یہ match variable تو اب میں کیا کروں گا if match یعنی اگر match کیا ہو true ہو تو true ہونے کی صورت میں وہ کیا کرے گا login کر دے گا یعنی اگر database میں یہ data find ہو جائے email اور password find ہو جائے تو کیا کرے مجھے مجھے main function میں دے جائے تو اس کے کرنے کے لیے میں اسے پر پھر سے اس data یہاں پر جو paste کیا ہوا ہے اس کو copy کیا ہوا تو اس کو paste کر دیتے ہیں اور یہاں پر login کی وجہ main لکھتے ہیں اور اگر یہ successful نہ ہو تو پھر مجھے کیا کرے یہاں پر پھر login میں ہی رہنے دے اور یہاں پر مجھے پھر کہے کہ آپ login کرے تو یہ کرنے سے پہلے یہ کرنے کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پر ایک اور چیز میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں data login میں جب یہ login میں واپس transfer کرے گا اگر data وہاں پر find نہ ہوا تو وہ مجھے ایک error message show کروا دے براوزر میں تو اس کے کرنے کے لئے میں سب سے پہلے یہاں پر ایک کیا کہتے ہیں پہلے سی بنائے ہوا ہے تو میں دیکھتا ہوں FM sorry FM FM میں نہیں failure message تو اس کو equal کروں گا messages کے اور اس کو نام دوں گا login failure تو login failure میں کیا لکھوں گا password email اور password is not email اور password is not correct ٹھیک ہو گیا یعنی email یا password correct نہیں ہے تو یہ جو ہے اس کو FM کو میں کہاں پر use کروں گا یہاں پر login کی فائل میں تو یہاں پر آتا ہوں میں login کے فائل کو کھولتا ہوں login.html اور اس کے اندر یہاں پر جو success کا message ہے اس کے نیچے میں ایک اور dip بناتا ہوں اور اس dip کو اندر یہاں پر نام دیتا ہوں failure اس کے کلاس کو اور اس کے بعد یہاں پر جو ہوگا success sorry یہاں پر login failure یہاں پر جب login کا failure ہو جائے گا تو وہ مجھے یہاں پر یہ message دے گا تو your email and password is not correct your email and password is not correct چلے یہ صحیح ہے تو اب اس کو run کرتے ہیں go run main.go تو اب browser میں آتے ہیں یہ run ہو جائے تو browser میں آیا اور یہاں پر میں لکھتا ہوں local host اور local host میں لکھتا ہوں main بلکہ یہاں پر لکھتا ہوں login ٹھیک ہے تو login یہاں پر کھل گیا ہے اب میں آپ کو database refresh کر بتاتا ہوں یہاں پر email جو ہے وہ ی بلال کے direct gmail ہے اور password 123 ہے لیکن hash values میں ہے تو میں یہاں پر آتا ہوں اور لکھتا ہوں ی بلال کے اور اگر میں encourage password لکھتا ہوں 1234 نہیں لکھتا بلکہ میں لکھتا ہوں 6789 تو مجھے error message دینا چاہیے دیکھ your email password is not correct ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پر email غلط email غلط دیتا ہوں password سے 1234 ٹھیک ہے تو یہ پھر بھی مجھے وہی message دے گا اب اگر میں یہاں پر email اور password دونوں correct دے دیتا ہوں 1234 تو یہ مجھے login لے جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر main page کے اندر آ گیا ہوں تو یہ مجھے ابھی main page میں لے آیا ہے تو اگر اس کو اور بھی مزید اس طرح کمپروو کرنے کے لئے میں اس کو simple یہاں سے ہٹھا دیتا ہوں return ریڈائریکٹ کر دیتا ہوں اور اس کے اندر لکھتا ہوں r اور ادھر لکھتا ہوں ساری main چلے میں یہاں پر اس کو remove کرنے کے بعد یہاں پر لکھتا ہوں http status اور ادھر لکھتا ہوں found تو اب یہ دیکھتے ہیں run ہوتا ہے یا نہیں پھر سے لکھتے ہیں اس کو save کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ادھر آیا پھر سے login کیا 1234 یہ دیکھیں اب یہ مجھے main میں لے آیا ہے ٹھیک ہے link بھی main کا ہے اور page بھی main کا ہی ہے تو مجھے basically یہاں پر return value کیا کرنا تھا یہاں پر nil کرنا تھا اور مجھے redirect کرنا تھا main میں تو میں یہاں پر ایک غلطی کی کہ میں نے main tablet کو execute کیا جو مجھے execute نہیں کرنا چاہیتا مجھے direct main ملے جانا چاہیتا تو یہاں تک یہ کام ہو گیا ہے تو آئندہ آنے والی ویڈیو میں میں کچھ اور بھی کھام کروں گا اس میں tokens بناؤں گا اور مجھے home میں لے آتا ہے لیکن اگر میں یہاں سے remove کر پھر main لکھتا ہوں تو مجھے واپس main page کے access دے دیتا ہے تو مجھے اس کو رکھنا ہے تاکہ صرف جو بھی user جو registered user وہ ہی اس کو access کر سکے تو اس کی authentication کرنی پڑی گی تب جاتی یہ proper طریقے سے کام کرے گا تو اس کے next step کو میں آنے والی ویڈیو میں explain کروں گا تو آج کے لئے اتنا ہی ہے اگر آپ کوئی 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 سمجھنے میں کچھ پرابلم ہو تو مجھ سے پوچھ لے جیگا انشاءاللہ میں اس جواب دے دوں گا تب تک دع کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ